بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ پنامہ کا فیصلہ آیا ہے آپ کو بتایا ہے مزیراعظم کی نحلی کے بعد تو میں اس وقت چٹھا صاحب کی حویلی میں موجود ہوں جہاں پر میرے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی رینما اور زلی صدر بی ٹی آئی جناب احمد چٹھا صاحب موجود ہیں السلام علیکم احمد چٹھا صاحب کیا حال ہے آپ کی تھا گئے دوستر آپ یہ بتائیں دین نیوز کے ناظرین کو کہ اب جو نحلی کے بعد کی صورتحال ہے تو اب آپ کا اگلہ احمد پارٹی کا کیا ہوگا دیکھیں ابھی فیل فورم تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم الیکشن موڈ میں جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے جو حق سچ تھا وہ سب کے سامنے آگیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی فائیو زیرو آیا ہے مطلب کوئی شبے کے بار کوئی ایسی بات ہی نہیں رہ گی اور ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیصلے کا فیز ون گزر ہے اس کے آگے جس طرح کے ریفرنسز دائر میں آگئے ان کا نتائج انشاءاللہ اگلے آنے والے ماہ میں نکلیں گے اور اس میں این امکان ہے کہ یہ ابھی تو صرف دسکولفیکیشن ہوئی ہے یہ سزا کے اندر اضافہ کیا جائے اور میبھی جیل تک اور اور قسم کی سزا تک بھی جا سکیں تو دیکھیں ابھی میرا خیال ہے کہ یہ ایک پروسس شروع ہے لیکن سرٹنلی میں سمجھتا ہوں کہ اب پیٹی الیکشن یئر بھی ہے اور سیاسی پارٹیز کا مقصد الیکشن میں جانا بھی ہوتا ہے تو ہماری پارٹی نے ہی سوچا ہے کہ ہم الیکشن کا ہنگوہ کب شروع کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پوش کریں اور سٹرائپ کریں کہ پاکستان سے مکمل طور کا کرپشن کا خاطمہ کیا جائے جس طرح کہ کل اپنی سپیچ میں عمران خان صاحب نے واضح کیا کہ زرداری صاحب آپ کی باری بھی آ رہی ہے تو یہ صرف زرداری صاحب تک کی بات آپ سمجھ لیں کہ ختم نہیں ہو رہتی بلکہ عمران خان صاحب نے تمام طرح اداروں سے اور تمام سیاسی سسٹم سے کرپشن کو ختم کرنے کی بات کیا تاکہ ہمارا جو پاکستان ہے پیارہ ملک پاکستان ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو سکے اور اس میں جو انڈپینڈنس ہم ہمیشہ سے چار تھے اداروں کے لیے وہ واقعی پرموٹ ہو سکے تاکہ ہر کوئی اپنی جگہ اپنا کام صحیح طریقے سے کہہ سکے تو چندہ صاحب اب یہ بتائیں کہ جو مسلم لیگ نوہ نے حکان عباسی کا نام مزیراعظم کے لیے دیا ہے تو کیا آپ کی پارٹی کے پاس یہ شیر رشید کے علاوہ کوئی امیدوار نہیں تھا جس کا نام دیا جا سکتا ہے بلکہ یہ ایک مشتقہ طور پر پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ شیخ صاحب کھڑے ہوں اور یقینی طور پر اب اس پارٹی کی اپل اس سوالے سے عمل درامت کی جائے گی لیکن یہ شیخ صاحب نے جس طرح کے واضح کیا کہ کمینگ لیکشنز میں دوہزار اٹھارہ میں جب جنرل لیکشنز ہو جائیں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہماری پارٹی کی انشاءاللہ بھرپور مجورٹی آئی گی اور اس صورت میں انشاءاللہ عمران خان صاحب ہی ہمارے وزیراعظم ہوں گے تو چندہ صاحب ایک شریف کے بعد اب دوسرا شریف وزیراعظم بن رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو کیا موقف ہے کہ ایسے تو اگر ان کو بھی نائل کی ہے اور پھر تیسرا شریف اور پھر چوتھا شریف حاجہ صاحب افیق صاحب کہتے ہیں کہ شریف ہی شریف ہوں گے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے امیہ نے ان کو متخف ہونا ہے تو ان کو پارلمنٹ میں جائیں گے تو وزیراعظم ایلکٹ ہوں گے تو پہلے تو میں پروبید ہوں گے انشاءاللہ ہماری جو کانڈڈیٹ ہمارے اینے وانٹو زیرو میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ضرور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں انہوں نے پچھلے الیکشن میں آئی تنک بامن ہزار بوٹ لیے تھے تو اس بار آپ کیا سمجھتے ہیں میرا بھی یہ خیال ہے میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن ڈیٹیو پر ساری قوم کو انشاءاللہ نظر آجے گا کہ کتنے زیادہ بوٹ وہ انشاءاللہ لیں گی اور میں بڑا برمید ہوں کہ ہم سب پوری پارٹی انشاءاللہ دعا گو ہے اور ہم محنت بھی کریں گے جس حد تک ہم کر سکتے ہیں ہر انسان کا اپنے اپنے حلقے میں ایک انفلونس ہوتا ہے لیکن باہر جا کے لیمیٹیڈ انفلونس سہی لیکن تھوڑا بہت ہوتا ہے تو ہم جس حد تک بھی رول ادا کر سکے ہم انشاءاللہ وہاں جا کے رول بھی ادا کریں گے محنت بھی کریں گے اور ہماری برکور کوشش ہوگی کہ وہاں پر جو میں تو یوں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کا مقابلہ سٹنگ نظریعالہ کے گینسٹ ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک بھاری مقابلہ اور بڑا میچ ہے اور امید کریں گے اور کوشش کریں گے ہم کے ان کے بشک وہ زیریعالہ ہیں جو کچھ بھی ہے حکومتی جماعت کے نمائندے ہیں ان کی پنجاب گورنمٹ بھی ہے فیڈرل گورنمٹ بھی خلال ہے ان سب چیزوں کے اور سیٹ بیکس کے باوجود ہم فرکور کوشش کریں گے کہ ہم وہاں پر کامیاب ہو کیا مسلم لیگ نون کے علاوہ بھی اور پارٹیوں کے تساب ہونا چاہیے کل بات یہ تو خان صاحب نے واضح کر دی جب زرزاری صاحب کا نام لے لیا وہ مسلم لیگ نون کے تو نہیں ہیں وہ پیپوس پارٹی کے خان صاحب نے یہ دیکھیں جس دن یہ فیصلہ آیا اس کے بعد ملاقات ہوئی خان صاحب تھے وہاں پر جو پارٹی کے اندر ڈیسائیڈ ہوا اور جو باتیں لگنی تھی وہاں پر یہ بات بڑی واضح طور پر کی گئی کہ بھئی پیٹ گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کی اندر اگر کوئی کرپشن کے ایلمنٹ نظر آتا ہے یا اگر کوئی ایسی بات نظر آتی ہے تو ہم اس خود کہتے ہیں کہ پیٹ گیا بھی ہر بندہ کاؤنٹی بیلیٹی کے لیے حاضر ہے اور ہماری پارٹی کسی بھی کرپٹ آدمی کو چاہے اپنی پارٹی میں ہو چاہے کسی اور پارٹی میں ہو اس کو پروٹیکٹ کرنے کو تیار نہیں سو کاؤنٹی بلیٹی اکروس دا بورڈ ہونی چاہیے تمام ادار عزیز تیرن سام وزیراعظم کی نیلی کے بعد اب مقامی سحصت پر آتے ہیں کیا این ایک سو ایک میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عوام اس فیصلے کو ایکسٹ کریں گے یا اراد کریں گے دیکھیں میں تو حقیقتا سمجھتا ہوں کہ عوام نے اس فیصلے کو بڑے برپور انداز میں ایکسٹ کی ہے حالانکہ میں اس دن جس دن فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ میں تھا سپریم کورٹ کے بعد میں خان صاحب کو موارک بات دینے گیا تو میں یہاں موجود نہیں تھا لیکن آپ جکین کریں یہاں پر ایک جسن کا سما تھا میرے گاؤں میں تو چلیں سیکھیں آپ کے پاس ویڈیو کپس ہوں گی جو کچھ وزیراعبات میں ہوا جو کچھ مجرہ اولا میں ہوا سارا آل اوور علیپور میں آل اوور اس کو بڑی سیلیبریٹ کیا گیا اور سب سے خوشی کی بات اور سب سے بڑی نشانی اس کی ایکسپٹنس کی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اٹھالیس گھنٹے کی کال پہ یہ ممکن نہیں ہوتا جب تک لوگوں کے دل سے یہ باب نہ نکلے اور ایکسپٹنس نہ ہیں یہ پاسبل نہیں یقین کریں کہ میں وہاں کل جب بیٹھا ہوتا سٹیج پہ تو میں اصحاب لگا رہا تھا کہ تعدے نگاہ وہاں پر لوگ تھے اور دیکھا جائے تو جس طرح ہوتا ہے یویلی جلسوں میں ٹرانسپورٹ وغیرہ حکومتی پارٹی کو دسوان ہوتا ہے وہ اپنے جو سرکاری مسائل ہوتے ہیں ان کو استعمال کر لیتے ہیں اور افکرس جو اپوزیشن کی پارٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے سب کچھ کرنا مشکل ہوتا ہے پھر بھی ایک ٹائم ہوتا ہے پانچ دن چھ دن سات دن ہم بہتر تیار ہو رہتے ہیں دوستوں کو بہتر اطلاع دے لیتے ہیں یقین کریں زیادہ تر لوگوں کو جن کو میں جاتا ہوں انہوں نے بس جنرلی کہا تھا کہ بھئی آپ کو یہ فیصلہ جو کہ آیا ہے جو کہ پینامہ کے سلسلے میں ساری خان صاحب نے جدو جہد اور سٹرکل کیا اس کے سلسلے میں یہ فیصلہ آیا ہے اور انشاءاللہ مزید ابھی اس میں آگے فیصلے آنے ہیں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی کامیابی ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ خوشی میں شامل ہوں سب نے فیس بوک پہ جنرل میسیجز چڑھائیں باقی عوام اصفد اپنے شوق سے انہوں نے اس کے اندر حصہ لی اور کانٹرمیٹ کی اور یقین کریں کہ میرے لیے بڑی کشی کا موقع تھا کہ جس طرح لوگ وہاں آئیں اور اینڈ تک لوگ اتنی گرمی کے باوجود پانچھے گھنٹے سبیل یہ جلسہ تقریبا ہمارا چلا ہے ساڑھے یارہ پونے بارہ کے قریب جا کے یہ ختم ہوئے اب میں بھی پندال میں تقریبا پہنچ گیا ہوا تھا رانڈ پر ٹائی بٹھا اور ساتھ ساتھ ہی بھی پہنچ گیا تھا تو آپ خود سوچیں کہ کتنی دیر وہ بیٹھے رہے ہیں اور کتنا جوچو فروشتہ آوام کے اندر اور جس طرح سے میں نے سیلیبریٹ کیا اور جس طرح سے جب بھی کہیں جلسہ آتا ہے اس کے تو جلس سے زیادہ آوام اور بیسٹی جو بدن ریچ ہوتی ہو نکل گیا آتی اور لوگ پیدل آ رہے تھے لوگ کارڑیوں کے موٹر سیٹلوں کے میں کل جب واپس آ رہا تھا رات کے چار بھرے تو یقین کرے میں ایک آہ 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 بھرے میں اس کو دیکھنا تھا پی ٹی آ کے ڈھنڈاؤ سے آہ لپیٹا آواتا اور وہ ہم تو یہاں وزیرہ آبات آگے وہ بتا نہیں آگے بھی کہیں جا رہا تھا مطلب ہاں سے بندہ چلا رہا تھا موٹر بائیکیو پر جانا آسان نہیں ہوتا بٹ یہ شو کرتا ہے کہ عوام نے اس پیسلے کو اکسپٹ کیا اور عوام اپنے شوق سے نکھی ہیں میں نے وہاں پر آہ فیملیز دیکھی ہیں کل ریٹلی لیکن اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے سیپریٹ بھی پبلک میں تھی تو یہ بڑے انکاریجنگ سائنس تھے کہ لوگوں نے اس کو بڑے اچھے خوش اصنوبی سے ریسیب بھی کیا ہے اور اس کا خیر مقدم بھی کیا ہے تو چھٹا صاحب سیٹی وزیرہ آبات میں جو آپ کے کافی کینڈیٹس ہیں پارٹی کے ماشاءاللہ آپ کی دن و دن مجھولیت میں اضافہ ہو رہا ہے آپ یہ بتائیں کہ اگر ٹکٹ تو کسی ایک کو ملنا ہے تو کیا آپ کو توقع ہے کہ باقی نیز بار بھی آپ کی پارٹی کے ساتھ دیں مجھے صرف کوئی ہوں مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ کے کرم و فضل سے جس کو بھی پارٹی نے چوز کے ٹکٹ دیا تو انشاءاللہ سارے پارٹی کے فیصلے کی پانساری کریں جی بہت شکریہ جاتا شکریہ